بہت سارے دوستوں نے ہم سے ایک ٹاپکٹ تویارے میں پوچھا کہ کیا اگر کسی ہاندان میں دل کی بیماریاں ہیں تو کیا ان کے اگلی آنے والی رسلوں میں دل کی بیماریاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی یا ان کا کیا فریٹ ہوگا کہ ان کے ساتھ مستقل میں کیا ہونے والا ہے اگر ان کے ماباب بہن بائی یا فیملی میں اور کلوز فرسٹ ریلیٹیوز کو دل کا کوئی مسئلہ ہے یہ بات تو اب پورے ہو چکی ہے کہ اگر فیملی میں ایک بلانی ہے دل کا جس طرح اسکیمک اسکیمک ہارڈ ڈیزیز ہے کولیسٹرون کا زالہ ہونا ہاپٹنشن ہے یعنی ہائی بیڈ پریشر ہے وہ جو ان کی آنے والی جنریشن ہیں نسل ان میں ان کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بلکل اگر آپ کی فیملی میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ کو زیادہ محتاط رہنا پڑے گا جس طرح پرہیز جس طرح وہ کم آئل گی والی چیزیں اور جس طرح ٹرانس فیرز وہ کم لیں گے اسی طرح وہ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آنے والی جنریشن کو بھی پرہیز کا اتنا ہی کہیں گے تاکہ ان کے اندر انہوں چیز ڈیولپ نہ ہو نورملی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ماں باپ میں کسی ایک کو بلک پریشر ہے تو بچوں میں بھی اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اگر ان کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہے تو بچوں میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے اور اگر ان کے اندر اسکیلیک ہارڈ ڈیزیز ہے تو ہم ان کے بچوں کو پھر کہتے ہیں کہ اب آپ لوگوں نے بھی اتنا ہی اختیار کرنی ہے جتنا آپ کے والدین کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ انجیوگرافی انجیوپلاسٹی یا آپریشنل تک کی نوبت نہ آئے آپ کو تو میرا مشورہ ان لوگوں کو یہی ہے کہ اگر ان کے خاندان میں کسی کو دل کی بیماری ہے پہلے بائی پاس ہو چکا ہے انجیوپلاسٹی ہو چکی ہے ان اسٹنگ ڈل چکے ہیں یا پھر انجیوگرافی یا پھر وہ دوائیاں لے رہے ہیں یا پھر وہ بلڈ پرشل کی دوائیاں لے رہے ہیں وہ لوگ زیادہ معطاعت رہے ہیں وہ ان کے بچوں کو بھی بزاری جنگ فورڈز یہ فرسٹ فورڈ ان چیزوں سے دور رکھیں بزاری آئل گی کم استعمال کریں اس چیزے بالکل نہ پڑھیں کہ ہم لوگ زیتون کا تھیل استعمال کریں میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہاں پہلے تو دوائیاں بھی دو نمبر مل جاتی ہیں تو تھیل کونسا آپ کو جو نا حسلی ملے گا وہ بھی آپ کو دو نمبر مل سکتا ہے تو اسی لئے جب بھی کم استعمال کریں اور بسط میں استعمال کریں کہ آپ کا سالر روٹی جو ہے وہ بن سکے اتہرتی کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ اوپر اوپر آئل جو نا اتہر رہا ہے یہ کوئی اسٹیٹس کی نشانی نہیں ہے وہ آپ لوگوں نے کم استعمال کرنا ہے اور بلڈ پریسر کی نمبر کا استعمال کم کرنا ہے اور اپنا رزن کم رکھنا ہے واک زیادہ کرنی ہے اپنی جو نخلاق میں آپ لوگوں نے سلاک کے استعمال زیادہ کرنا ہے سبزیاں زیادہ کھائیں دالے بھی کھا سکتے ہیں لیکن گوش سے سپیشلی ریڈ میٹ سے بیو سے ان چیزوں سے توڑا دور رہے کبھی کبھر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو ایک روٹین نہ بنائیں روزانہ کرنا بنائیں اور اسی لئے بھی مستقبل میں آپ کے بیماری کے کم ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کہ بیماری کم ہو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے پاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے فی امان اللہ